او رب اللہ من الشیطان العین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن زی الزکر وللذینا کفروا فی عزت و شقاق کم احلقنا من قبلهم من قرن فنا دو ولا تحین مناس وعجب ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا صاحر کذاب اجعل الآلہتا الہ واحدا انہا هذا لشیع عجاب اللہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ سعاد جو قرآن مجید کا 38 نمبر کا سورہ ہے اس کی پانچ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت کے نشانات ہیں ون سے لے کر 5 تک سورہ مبارکہ کا نام اس کی ابتداء میں مذکور حرف مقتصاد سے محفوظ ہے یہ سورہ مقی ہے زمان نزول کا تعریین مشکل ہے چونکہ سورہ کے نزول کے بارے میں کچھ روایات متصادم ہیں تفریسی نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ رہو سائے قریش میں سے پچیس افراد اپنے سردار ولید بن مغیرہ کے ساتھ ابو طالب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمارے سردار و بزرگوار ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمارے اور اپنے متیجی کے درمیان اصاف کریں وہ ہمیں کم اقل ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا وہ کہا بتیجے یہ تمہاری قوم ہے آپ سے ایک خواہش کرتے ہیں فرمایا کیا خواہش ہے کہا کہتے ہیں ہمیں اپنے معبودوں کو پوچھنے دو تو اپنے معبود کی بادت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمے کا اقرار کرلو تم عرب و عجم پر حکمرانی کرو گے اس میں ابو جل نے کہا ہم ایک نہیں دس کلمے کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو یہ سنکر وہ اٹھ گئے یہ کہتے ہوئے کہ کئی معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود بنا لیا بعض روایت میں آیا ہے یہ سنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیظ و غضب میں آئے اور فرمایا چچا اگر سورج میرے دھانے ہاتھ پر رکھ دیا جائے اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر تو بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا اگرچہ میں قتل کر دیا جاؤں حضرت ابو تعالیٰ علیہ السلام میں فرمایا اپنا کام جائے رکھو قسم و خدا میں کبھی آپ کی مدد کرنا نہیں چھوڑوں گا چنانچہ حضرت ابو تعالیٰ علیہ السلام کا قدر عمل ان کے اشار میں آیا ہے جیسے زیر خاک دفنہ ہو جاؤں آپ کو کوئی غزن نہیں پہنچا سکیں گے آپ اپنی دعوت جاری رکھیں آپ کو کوئی آنچ نہیں آئے گی آپ متمین رہے اور آپ کو میں تھندک رہے میں جان گیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان سے بہتر دین ہے آیت امبر ایک کا ترجمہ یہ ہے کہ سات قسم ہے اس قرآن کی جو نصیت والا ہے آیت امبر دو کا ترجمہ یہ ہے کہ مگر جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ غرور اور مخالفت میں ہیں قرآن نصیحتوں سے لبریز ہے اور قرآن نے اس نصیحتوں سے لبریز قرآن کی قسم کھائی ہے اس قرآن کی نصیحتوں میں کوئی خلل نہیں ہے نہ اس کے قائم کردہ دلائل میں کوئی سقم ہے نہ ان حقائق میں کوئی ابحام ہے جو یہ پیش کرتا ہے بلکہ خود کافروں کے ذہنوں پر تکبر اور غرور کا پردہ پڑا ہوا ہے زد اور اہت دھرمی نے ان سے سوچنے کی صلاحیتی چین لیا ہے آیت نمبر تھری کا ترجمہ یہ ہے کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلا کر چکے ہیں پھر جب ہلاکت کا وقت آئے تو وہ فریاد کرنے لگے مگر وہ بچنے کا وقت نہیں تھا یہ لوگ آئے بتا رہے ہیں کہ پہلی حد دھرم زدی اور مغو قوم نہیں ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے اقوام میں اس قسم کی حد دھرمی کا مظاہرہ کیا تھا لیکن ان کا یہ تکبر اس وقت خاک میں مل جاتا ہے جب ان کی ہلاکت اور تباہی کا وقت آتا ہے آیت نے یہ لفظ استعمال کیا فنادو یعنی وہ چیخ اٹھتے کسی بچانے والے کو پکار نہیں لگ جاتے مگر وقت بزر چکا ہوتا ہے پھر آیت نے کہا وَلَا تَحِينَ مَنَاسْ بچنے کا وقت نہیں تھا بچنے کے وقت انہوں نے غوروں کو تکبر کیا آیت میں فوق تجمع یہ ہے کہ اور انہوں نے اس بات پر تاجب کیا کہ قدونی میں سے کوئی تنبیہ کرنے والا آیا ہے وہ کفاہ کہتے ہیں یہ جھوٹا جادوگر ہے آیت میں ہے کہ وہ عجب ہو حالانکہ تاجب اس پر ہونا چاہیے تھا کہ اگر ان کی طرف سے ایک ایسے اجنبی شخص نے آ کر نبوت کے تعویٰ کیا ہوتا جس کے ماضی کا علم نہ ہوتا اور کردار کا کسی کو تجربہ نہ ہوتا اس کی قوم قبیلے کا پتہ نہ ہوتا تو اس صورت میں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ تاجب کی بات ایک انجان شخص لے ایک انجان شخص نے آ کر اچانک ہمارے درمیان نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہم اسے جانتے تک نہیں ہیں اسی طرح اگر وہ رسول منہم نہ ہوتا تو انسان نہ ہوتا آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہوتا تو بھی تاجب کی بات تھی کہ بھلا ایسا رسول کس طرح ہم مہا ہے ہمیں رائے راست پلا سکتا ہے جو ہماری ساتھ جذبات و ضروریات میں شریک نہ ہو ہماری طرح کوئی احساسات نہ رکھتا ہو ہماری لیے نمون عمل اور مشہل راہ نہ بن سکتا ہو اگرچہ وہ دل سے جانتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا زہر و جادو سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اور یہ بھی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن اس دعوت کو رت کرنے کے لئے اس قسم کے باتیں بنایا کرتے تھے آیت میں فائد کرتے جو میں یہ ہے کہ کیا کیا اس نے بہت سے محبودوں کی جگہ صرف ایک محبود بنا لیا یہ تو یقین بڑی عجیب چیز ہے بے شمار محبودوں کی جگہ صرف ایک محبود کیسی عجیب بات ہے زندگی کی ہر ضرورت کے لئے مشرقین کا الگ الگ محبود دعا کرتا تھا تمام ضروریات کے لئے ایک محبود مشرقین کی مستقافت میں ایک نامانوس اور عجیبہ تھا واضح ہے مشرقین زندگی کے ہر شعبے کے لئے ایک جدہ محبود سے اپنی توقعات وابستہ رکھتے تھے اور اس کی وہ پوجہ کرتے تھے خدا ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توصیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ